سٹے کا بہانہ نہیں بنانا چاہیے کسی صورت پی ٹی آئی اس بات کی کوشش کرتی رہی ہے کہ جب سے دو حکومتیں ڈیزال ہو گئی تھی آنے نام ہماری کوششتی کی جلد سے جلد الیکشن ہو تین مرتبہ سپریم کورٹ جا چکے تھے وہ ارڈر جو کمپلائی نہیں ہو سکا تو آخر میں سپریم کورٹ کے انٹرونشن سے ایک ڈاکومنٹ پہ دسخت ہو گئے تھے جس میں الیکشن کمیشن اور صدر پاکستان کے دسخت موجود تھے اور اس کے مطابق آج آخری دن تھا کہ الیکشن اکٹ کے مطابق شیڈول اگر ناؤنس ہونا تھا اور اگر اس کا بیرے منیمم شیڈول کو بھی رکھنا تھا ٹائم فریم تو آج شیڈول آنا چاہیے تھا ہمارا پہلے دن سے یہ موقعہ ضرور رہا ہے کہ الیکشن فری ان فیر ان ٹرانسپیرنٹ ہو اور ایسے الیکشنوں میں کسی بھی صورت آپ بسٹک کمیشنرز کو پارٹی نہیں بنا سکتے کہ وہ آپ کے ریٹرننگ آپسر ہو اس سلسلے میں جو پیٹیشن فائل ہوئی ہے اور اس میں سٹے آیا ہوا ہے وہ میٹر بہت جلد ڈسپوز اب ہو سکتا ہے بھئیے اس بات کی کتن گراؤنڈ نہیں ہے کہ آپ اس پہ الیکشن ڈیلے کی طرف لے جائیں ہمارا مطالبہ پہلے دن یہی رہا ہے کہ ریٹرننگ آپسر کو جو جیوڈیشل آپسر ہے سیشن ججز اور سیول ججز ان سے لیے جائے تاکہ اس میں آخری الیکشن والے دن جتنا پراسیز انوال ہوتا ہے اس سے الیکشن کے فیرنس سے اور امپارشیلٹی اور ٹرانسپرنسی بڑا اثر پڑتا ہے آپ ان لوگوں کو تعینات کریں جن کی امپارشیلٹی ہو اور ہمیشہ سے سیول ججز یا سیشن ججز کا تعیون کیا جاتا ہے اور وہ ہی اپوائنٹ ہوتے ہیں ہم ایک بار پھر الیکشن سمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ الیکشن آن ٹائم ہو اور اگر یہ میٹر ڈیلے ہوتا ہے تو یہ سپریم کورٹ کا ہے سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ خود اس میٹر میں انٹروین کرے چیپ جسٹس صاحب اور میک شور ہو کہ الیکشن آٹھ فروری کو ہو سیکنڈ ملٹری کورٹس کے سلسلے میں سپریم کورٹ نے ایک پیسلہ آیا ہے سپریم کورٹ نے پہلا پہل حال ایک انٹرم آرڈر پاس کیا ہے جس کی روشنی میں جو ججمنٹ آئی ہوئی تھی وہ سسپنڈ ہو گئی ہے اس کی سسپنشن ایسی ہے کہ پہلی بھی پانچ ممبر کی ججمنٹ ہے آج بھی کل پانچ ممبر نے ہی اس کو سسپنڈ کیا ہے کوئی بھی ملٹری ٹائل کسی بھی سیویلین کا ملٹری کورٹ میں نہیں ہو سکتا سپریم کورٹ سے ہم فرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ چونکہ آپ کے سامنے ابھی اپیلیں پھنڈنگ ہیں اور انس اپیلوں پہ ابھی فیصلہ باقی ہے پہلے سے کہ سپریم کورٹ چٹھیوں پہ جائے پہلے سے کہ لوگوں کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں شروع ہو پہلے اس سے کہ ملٹری کورٹ کے کوئی ڈیسیجن آئے آلدو سپریم کورٹ نے فائنل آرڈر روکا ہے لیکن کسی بھی فورم میں جس کے پاس جو ریزڈکشن نہ ہو وہاں سیویلین کا ٹرائل نامناسب ہے چونکہ ڈیسیجن پہلے بھی رہا ہے پانچ جج کا ابھی بھی ہے پانچ جج کا ان سرکمسطانسز سے ہم سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ ان سے جل اور درخواست کرتے ہیں سپریم کورٹ سے مدبانہ درخواست کرتے ہیں کہ اس اپیلوں پہ جل سے جل سماعت کمپلیٹ کر کے اس پہ فیصلہ کرے تاکہ کسی بھی سیویلین کو کا ٹرائل کسی بھی ملٹری کورٹ میں نہ ہو ایک اور بات کی طرح میں توجہ دلاؤں گا ہم نے کئی مرتبہ درخواست دیئے اسلامباد ہائی کورٹ میں اس وقت پی ٹی آئی کا چیرمین جس کے پاس دنیا کی سب سے پپولر پارٹی کی وہ لیڈر ہے وہ جیل میں بند ہے ان کی درخواستیں آئیں تھی میں آپ کو بتاتا ہوں ایک سو بیالیس اپلیکیشنیں اسلامباد ہائی کورٹ میں فقط پائل ہوئی تھی اس ایک سو بیالیس اپلیکیشن میں تقریباً نائنٹی ابجیکشنز کی تھی اور باقی ریٹ پیٹیشنیں کریمنل مسلینیس کریمنل ریویجنز اور ریٹ پیٹیشنیں شامل تھی ان سب کے پیسلیں عالموس ایک سو بیس ایک جس صاحب چیز جسٹس صاحب کے سامنے ہوتی رہی ہے چیز جسٹس صاحب پہ پہلے بھی عمران خان صاحب کی طرف سے بزات خود ابزرویشن آئی ہے یہ ہر اکیوزٹ کا حق ہے کہ وہ کورٹ کے سامنے اپنی استدعہ کرے کہ اس عدالت پہ مجھے اعتماد نہیں ہے اگر یہ بات آجائے تو یہ نائنٹین سکسٹی سے سپریم کورٹ کا کہا ہوا قانون ہے کہ وہ کسی بھی جج کو کہہ سکتا ہے کہ براہ کرم آپ میرا کیس نہ سنیں مجھے آپ سے انصاب ملنے کی توقع نہیں ہے یہ کسی جج کو اناکہ مسئلہ نہیں بنانا چاہیے آج پھر خان صاحب کی انسٹرکشن سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ خان صاحب کے کیسز فری این فیئر ٹرائیبیونل کے سامنے ہوں جس میں سے جج صاحب سے ہماری درخواست ہے کہ وہ ریکیوز کر لیں ہم میں ریکوست کروں گا میرے شیف شاہین صاحب کچھ کہنا چاہیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو آواز آپ تک پہنچ رہی ہے بس ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے چیئرمن صاحب نے آپ کو جو جن باتوں کی طرف متوجہ کر دیا ہے اسی میں میں صرف ایک دو پوائنٹ ایڈ کروں گا پہلا جو کوسٹن آپ کا الیکشن کے حوالے سے تھا دیکھیں پی ٹی آئی نے الیکشن کے انعقاد کے لیے پچھلے ڈیڑھ پونے دو سال سے سٹرگل کر رہی ہے پچھلا سارا سال بھی ہم نے سٹرگل کیا اور اس سال جب دو صوبوں کی حکومتیں ختم ہوئیں تو سب سے پہلے اس آباد ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ کے حیثیت سے میں نے پٹیشن فائل کی تھی اور اس کے ساتھ ہی آپ کو یاد ہوگا سپیکرز نے پٹیشن فائل کی جس کا فیصلہ یکم مارچ کا آیا پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ان دونوں صوبوں میں نائنٹھ اپریل کی ڈیٹ دی تھی جس کو سبسیکوینٹلی سپریم کورٹ کی انٹرونشن سے تیس اپریل کی تاریخ الیکشن کمیشن نے خود متعین کر کے پروپوز کر کے دی تھی اب اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد از خود انہوں نے بیٹھ کے تاریخ تبدیل کر دی اور آٹھ اکتوبر کر دی جس کا ان کو اختیار نہیں تھا وہ سپریم کورٹ میں خود لکھ کے دے چکے تھے کہ ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے وہ اس وقت کہتے تھے گورنر کے پاس پاور ہے بعد میں سپریم کورٹ نے کہا کہ جب کوئی گورنر جس کو ڈیزولو کرے گا وہ پاور ہوگی کی پنجاب کی حد تک چونکہ اس نے ڈیزولو نہیں کی تھی گورنر نے تو وہ پاور پریزڈن اف پاکستان کے پاس تھی لہٰذا وہ تیس اپریل کی تاریخ کو بغیر کسی پاور کے الیکشن کمیشن نے چینج کر دیا آٹھ اکتوبر آپ کو یاد ہے کہ آٹھ اکتوبر سے پہلے تک ہمارے کان پک گئے تھے کہ آٹھ اکتوبر کو الیکشن ہوگا تمام پی ڈی ایم کی جماعتیں تمام وہ مختدر طبقے اور حلقے تمام الیکشن کمیشن کے ممبران اور ان کے لوگ ایک ہی بات کرتے تھے کہ ہم آٹھ اکتوبر کو الیکشن کرائیں گے وہ کدھر گیا آٹھ اکتوبر کا الیکشن وہ ہوا میں تحلیل ہو گیا اس کے بعد ساٹھ دن کے اندر الیکشن ہونا تھا ان دی ایکسپائی اف تی ٹرم وہ جو کہ دو سوبوں کا اور ایک کرنے کی کوشش کی لیکن پھر وہ نائیٹی ڈیز بھی نہیں ہوا پھر انہوں نے ایک اپنی پاور نہ ہوتے ہوئے سی سی آئی کی ایک میٹنگ بلا کے جو کہ ان لیگل ان ان کانسٹیٹوشن تھی کیونکہ دو سوبوں کے نمائندے الیکٹڈ وہاں نہیں بیٹھے ہوئے تھے جو کہ پالیسی بنانا الیکٹڈ لوگوں کا کام ہوتا ہے ان الیکٹڈ لوگ کوئی میجر پالیسی ریسینس نہیں بنا سکتے سی سی آئی کے ذریعے اس ریزرٹ کو جو کہ پانچ مہینے تک اس کو بند رکھا گیا جو کہ تیس اپریل تک وہ پروسس ختم ہو چکا تھا جو کہ بردم شماری والا اس کو نوٹیفائی کیا پھر اس کے بعد اس کو بانہ بنا کر کے آگے چلتے گئے پھر ہم سپریم کورٹ میں گئے اس سے پہلے ہم سپریم کورٹ میں گئے تھے جس کا چار چار کو فیصلہ آیا تھا اور سپریم کورٹ نے چودہ مائی کو الیکشن کے نقاد کا حکم دیا تھا لیکن بدقسمتی سے نائنٹھ اپریل کو ریاستی دیشتگردی کے دریعے عمران خان کو اٹھا لیا گیا اغواہ کر لیا گیا اس کی تفصیل آپ کے سامنے آ چکی ہے پھر اسی کا ڈراما رچاتے ہوئے جو ادارے یا جو اشخاص چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے الیکشن کا التواہ ہو جائے وہ پھر نائنٹھ اور ٹینٹھ میں ایک کا ڈراما رچاتے ہوئے پی ٹی آئی اور عمران خان کے خلاف ایک سازش کتاب ایک الیکشن کے التواہ کا بہانہ بنایا گیا اور جو عمران خان نے آج سے تقریباً ایک سال پہلے کہا تھا کہ یہ مجھے جیلو میں بند کریں گے مجھے یہ ناہل کریں گے یہ اس لادلے سپر لادلے کو یہاں لائیں گے نواز شریف کو یہ یہاں مقدمات سے بری کریں گے اور اس کے بعد پی ٹی آئی کو ڈسمنٹل کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ یہ لندن پلان کا حصہ ہے اور وہی وہ کر رہے ہیں لیکن ایک بات مجھے یہ بھی کہی تھی کہ پھر بھی پی ٹی آئی انشاءاللہ الیکشن جیتے گی اب یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں ہم نے کبھی الیکشن سے بھاگنے کا راستہ نہیں اختیار کیا ہم نے ہمیشہ جدوجہد کی ہے کوشش کی ہے اور یہ بھی جو آٹھ فروری کا آڈر آیا ہے یہ ہماری پٹیشن پہ آیا ہے ہم نے اور سپریم کورٹ باہر نے یہ پٹیشن فائل کی ہے جس کے اوپر چیف جسٹس صاحب نے آٹھ فروری کی ڈیٹ کنفرم کرائی ہے فیسلیٹیٹ کی ہے جو کہ ہوئی ہے بیدی کنسلٹیشن آف پریزڈن آف پاکستان انڈ الیکشن کمیشن اور کہا ہے یہ پتھر پہ لکیر ہے اب اس کو اگر ڈیلے کرنے کی کوشش ہوئی تو یہ توہین عدالت بھی ہوگا یہ آئین کی سسپنشن بھی ہوگی جس کو جسٹس اطرم ان اللہ صاحب آپ لیٹسٹ اپنے آرڈر کے دری یہ لکھ چکے ہیں اور یہ جو آج ڈراما رچائے کی کوشش کر رہے ہیں شہباز شیف نواز شیف یا باقی جماعتوں والے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے الیکشن کے التوا کی کوشش کی ہے یہ سب فراڈ ہے یہ غلط ہے یہ جھوٹ پر مبنی ہے اس لیے ہم اس کو مسترد کرتے ہیں اور الیکشن کمیشن جو اپنی غیر جانبدار ان کو ہونا چاہیے تھا وہ جانبداری کا مظہرہ کر رہے ہیں انہوں نے پہلے جوڈیشری سے بات کی ان کو خط لکھا ان نے کہا آپ اپنے شیڈول اپنا بھیجئے تاکہ ہم آپ کو بتائیں ریسپونڈ کریں کہ ہم نے کون کون سے بندے دینے ہیں کب دینے ہیں اور کیا کرنا ہے لیکن ان کو دوبارہ لکھنے کی بجائے انہوں نے ان مینجمنٹ کے ایگزیکٹیو کے لوگوں کو ڈسٹرگ ریٹرننگ آفیسر ریٹرننگ آفیسر اور اسسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر بنا دیا جو کہ پہلے ہی باعث ہیں ہمارے خلاف ہمارے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں مقدمات بنا رہے ہیں پابندے سلاسل کر رہے ہیں تری ایم پیو کے طاعت ان کے خلاف آرڈرز کر رہے ہیں تو وہ کیا انصاف کے مبنی وہ الیکشن کرائیں گے لیکن اس کے باوجود ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر کل تک یہ الیکشن شیڈول کا اناؤنس کریں تاکہ پروسس آف الیکشن ڈیلے نہ ہو اگر آپ کریں گے تو یہ اسی طرح کا جرم ہوگا جو آلیڈی آپ نے تیسے پرل کو الیکشن نہ کرا کے کیا جو آپ نے چودہ مائی کو الیکشن نہ کرا کے کیا جو آپ نے آٹھ اکتوبر کو الیکشن نہ کرا کے کیا بلکہ پریزنٹ آف پاکستان نے جو تاریخ پروپوز کی تھی چھے نومبر والی اس کو بھی آپ نے الیکشن نہیں کرایا تو یہ ایک جرم کا بہت بڑا مزید اضافہ ہوگا جو کہ سپریم کورٹ آپ کو معاف نہیں کرے گی نہ ہی قوم اور عوام معاف کرے گی یہ ملٹی ٹرائل کے حوالے سے ہمارے چیون صاحب نے آپ کو بتا دیا اس میں ایک دو باتیں میں ایڈ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ دیکھ کے قوم مایوس ہوئی ہے ہمارے وکلا ہمارے جورسٹ ہمارے وہ جو لیگل ایکسپرٹس ہیں وہ مایوس ہوئے ہیں کیونکہ اس پہ اٹارن جنرل کی ایک سٹیٹمنٹ موجود ہے جب یہ کیس اریجنل سائٹ پہ شروع ہوا تھا اور انہوں نے یہ آکا سٹیٹمنٹ دی تھی آفٹر کنسلٹیشن اور انسٹرکشنز آف دی ہائی آف اینڈ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ انہوں نے دی تھی اور یہ کہا تھا کہ ہم ٹرائل سٹارٹ نہیں کریں گے جب تک سپریم کورڈ فیصلہ نہ کرے اس لیے جب تک جب اب فیصلہ آ چکا کہ وہ لاؤ جو بنا تھا آرمی ایکٹ میں ترمیم آئی تھی جو سیویلینز کا ٹرائل کر سکتے ہیں وہ انکانسٹیٹوشنل ہے اور نہ صرف وہ بلکہ ٹرائل بھی انکانسٹیٹوشنل ہے تو اس فیصلے کے بعد جب تک اپیل کا فیصلہ نہیں آتا اس انڈرٹیکنگ کا پاس رکھتے ہوئے وہ ٹرائل سٹارٹ نہیں ہونا چاہیے تھا یہ آرڈر سسپینشن کسی صورت نہیں بنتی تھی دوسری بات اس میں ویڈ ریسپیکٹ ہمارے چینئر جج جسٹس تارک مسود صاحب آنڈی اپنے پچھلے فیصلے کے پیراگراف تھری میں یہ لکھ چکے ہیں کہ یہ وانڈی ٹی فور تھری کا کیس نہیں بنتا جب اریجنل سائٹ سے کوئی جج صاحب اپنی اپینین دے دے تو اپلیٹ سٹیش پہ ان کو اس بینچ میں نہیں بیٹھنا چاہیے تھا پھر تیسری بات جسٹس اجاز علیہ السن صاحب نے جو خط لکھا کہ یہ کمیٹی کا فیصلہ ہوا تھا یہ سیون میمبر بینچ ہوگا اور سینئر موس جج سہبان اس میں شامل ہوں گے اس میں چیف جسٹس کازی فائے عیسیٰ صاحب کو خود اس میں اس کی سربراہی کرنی چاہیے تھی پھر سینئر ججس جس میں جسٹس جمال مندخیل صاحب جسٹس اطرمین اللہ صاحب جسٹس شاہد وحید صاحب اس بینچ کا حصہ نہیں ہے ان کو ہونا چاہیے تھا تو اس لیے انصاف کا تقاضہ ہے کہ آئندہ بھی ان ججس کو اس کے ساتھ بٹھانا چاہیے اور ان کو اس کا حصہ ہونا چاہیے اور پھر جو ایک بات بڑی اہم ہے کہ پانچ رکنی بینچ کے فیصلے کو پانچ رکنی بینچ اپلیٹ سٹیج میں بیٹھ کے سسپینڈ نہیں کر سکتا تو لہٰذا یہ ٹرائل کا سٹارٹ ہونا یہ فار آل ٹائم ٹو کم یہ سیولینز کے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے اس سے آئین قانون اور جمہوریت کا جنازہ اٹھانے کے مترادف ہے اس کے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ریکنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے پھر جو بات جسٹس آمر فاروق صاحب کے حوالے سے ایک سے زائد مرتبہ ہم کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے اپنا متاثب رویہ خود پبلک کے سامنے ایکسپوز کر دیا ہے مجھے یہ بتائیں ٹیریان والے کیس میں دو معزز جج سہبان نے آج سے تقریباً ایک سال پہلے فیصلہ لکھ کے دے دیا اور ان کا فیصلہ ان کے برقص تھا بینچ کمپلیٹ ہو گیا ججمنٹ باہر آگئی ججمنٹ ویب سائٹ پہ آگئی اس کے بعد اس کو رکھنا اس کو ریلیز نہ کرنا اس کی سرٹیفائیڈ کاپی نہ دینا یہ جوڈیشل مسکنڈکٹ ہے یہ ان کے تاثب کو ظاہر کرتی ہے پھر دوسری بات مجھے بتائیں نائنٹھ میں کو جس طرح عمران خان کا اغواہ ہوتا ہے جس طرح ان کو اٹھایا جاتا ہے عملے کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور اسی کیس میں جس میں وہ بائیومیٹرک ویریفیکیشن کر رہے ہیں وقلاء کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے شیشے توڑے جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بالکل خانون کے مطابق ہے جس کو سپریم کورٹ نے جسٹس عمران اللہ صاحب نے اپنی ججمنٹ کے ذریعے اس کو فوری طور پر سیٹسائیڈ کیا تو آپ نے اپنے تاثب ہونے کا ثبوت دے دیا پھر آپ مجھے بتائیں الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو پٹیشن ہماری جمعہ تھی گیارہ مہینے بعد کہا گیارہ مہینے کے بعد کہا ریزرو رکھ کے کہ جناب آپ کو اپلیکیشن واپس لینے کا اختیار نہیں ہے ہم آپ کی کیس واپس نہیں کریں گے اور جبکہ اس کے مدد مقابل آپ نے دیکھا کہ جس آرڈر کو توشہ خانہ والے کیس میں جو ہی ہم پٹیشن لے کر آتے تھے اس میں نوٹس ہو جاتا تھا اور ساتھ ہی آرڈر کر دیتے تھے آپ ڈے ٹو ڈے ہیرنگ کر کے ان کو چلا دیں بات یہ ہے کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہیں پھر یہی تک محدود نہیں رہا آرڈر سسپنڈ کر دیا سنٹنس کا توشہ خانہ والے کیس میں جب ہم گئے کہ ہم نے آرڈر کو بھی سسپنڈ کر دیں تاکہ ہمارے اوپر جو تلوار لٹک رہی ہے کہ ہماری وہ چیئرمنشپ بھی جانے والی ہے اور ہمیں الیکشن سے لڑنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی آپ اس کو ختم کریں وہ چوتھی دفعہ بیعث ہو چکی ہے ابھی تک وہ آرڈر ریزرو ہے اس کے مدد مقابل اس سپر لادلہ کو جو کرپشن کا بادشاہ ہے جو آج بھی ایون فیلڈ اپارٹمنٹ میں چھوڑ دیتا ہوں ساری باتیں آپ بتا دیں حسین نواز نے کہا کہ ہم اس میں رنٹ آتا ہے پاکستان سے ہم اس میں رہتے ہیں تو آج بتا دیں لینڈ لارڈ کس کون ہے جس کو آپ رنٹ دیتے ہیں حسین نواز نے آ کر جیو کے پروگرام میں آ کر کہا جی الحمدللہ یہ فلیٹ ہمارے ہیں اور بینیفیشل اونر مریم نواز ہیں پھر آج بتا دیں کہ وہ آج کس کے ہیں پھر فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کر رنواز شیف نے کہا کہ یہ ہیں وہ ذرائع اور عصیدیں جو میں آپ کو پیش کروں گا جب سپریم کورٹ بلائے گی جب سپریم کورٹ نے بلائیا تو آپ اس کو قطری خط لے کر آ جائے جس سے آج بھی آپ واپس ہو گئے ہیں مجھے آج بتا دیں تیس سال سے آپ اور آپ کا خاندان رہ رہے ہیں تو ہیں کس کے آج بھی پبلک کے سامنے آپ لے آئیں اس سپر لارڈلا کو جس انداز سے جس پروٹوکول کے دریئے اور جس طرح ان کو یہ بینفٹ دیے گئے ہیں یہ انصاف اور قانون کا دہرہ میار ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمارے انصاف کا نظام قانون اور آئین کی بالا دستی کا کانسپٹ وائلیٹ ہوا ہے سب جیرمن صاحب سابق وزیراعظم شہباز شریف نے آج کہا ہے کہ پی ٹی آئی نے یہ درخواست دیا ہے اور الیکشن منطوری کرنے کے سازش کی ہے یہ جو الیکشن ڈیلے ہونے کے حوالے سے دیکھو یہ درخواست درخواست ہم نے پہلے دی تھی یہ نہیں ہے اور ہم یہ مانگ رہے تھے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کسی صورت الیکشن ڈیلے ہو الیکشن ڈیلے کا بالکل نہیں ہے لیکن یہ ہمارا پہلے دن سے یہ پلی ضرور ہے کہ آپ ڈی سی اور ایسسٹن کمیشنروں کو ریٹرننگ اپسر نہ بنائیں کیونکہ آپ ان کو بنائیں گے تو آپ الیکشن کو رک کرنے کی طرف ایک سٹپ لے رہے ہیں اس لیے ہمیشہ سے ریٹرننگ اپسران جو ہے وہ ہمیشہ سے جوڈیشری سے لیے جا چکے ہیں ہمیشہ سے جب جب آپ ڈی سی کو لیتے ہیں آپ کو یاد ہے لازٹ ٹیم کئی مرتبہ ہوا سندھ میں بھی آپ نے دیکھا الیکشن کمیشن کے پاس بھی بڑے سارے کیسز آگئے جب آپ اگزیکٹیو سے لیتے ہیں سو دیئے ریزرکس الیکشن ویل بھی رک اندیس آور پلی کے ہم نے کہا کہ یہ لائے گا دیکھیں مجھے ابھی بھی دوسری بات ایسا لگتا ہے کہ ابھی تک آپ کو بہت بڑی پاککان کی پاٹی نے دل سے چیئرمین نہیں مانا یہ چھوٹے سے چھوٹے گھرکے آپ کے پیشے کھڑے ہیں لیکن وہ قداور شخصیات یا آپ کی پاٹی کے لوگ آپ کو شاید ابھی تسلیم نہیں کر پا رہے اور نہ ہی آپ نے کوئی آسا پبلک سامنے کے سامنے کیا کوئی جنسہ کیا ہے دیکھیں پہلی جو قویسچن آپ نے کیا اس کا میں جواب دے دوں جہاں تک وہ ڈیلے کا تعلق ہے تو ڈیلے ایکچولی یہ بات ہے کہ مجھے ابھی بھی امید ہے انشاءاللہ ڈیلے نہیں ہوگا سپریم کورٹ اس پر ایکٹ کرے گی سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اور سپریم کورٹ کے سامنے لائے گیا تھا اور اس ڈکومنٹ پر سپریم کورٹ نے ہی کہا تھا کہ اپتر پر لکیرے کے الیکشن ہوں گے سیکنڈ یہ کہ جہاں پارٹی کے تعلق ہے الحمدللہ پارٹی ساری کی ساری مجھے سپورٹ کرتی اور سب میرے سامنے دیکھو ایک منہ میں یہ آپ کو کہتا ہوں بڑے قداور ہوتے بات قداوروں کو قداور والی پوزیشنیں دے دو وہ اپنے قداور کا حق ادا نہیں کرتے ہم بھی قداور سے کم نہیں ہیں یہ خان صاحب کی پہچان ہے خان صاحب کا ٹراسٹ ہے وہی قداور ہے یہ پوزیشن خان صاحب کی کل بھی تھی آج بھی اور کل بھی رہے گی اور یہی ہمارا منشاہ ہے یہ خاندانوں میں بھٹنے والی پوزیشنیں نہیں ہوا کرتی یہ کوٹا سسٹم پہ نہیں چلا کرتی یہ صوبوں پہ نہیں جایا کرتی یہ پوزیشنیں ہیں وہ جو بیٹا ہوا ہے جس کے دل میں پچیس کروڑ عوام کیلئے محبت ہے آج بھی جو وہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے خان صاحب کی ایک جلک آ جائے تو جہاں تک اس بات کا تعلق ہے میرے پارٹی میں کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جس نے مجھے یہ کہا کہ آپ مجھے قبول نہیں ہے نارا سنگل ور اگر کوئی ایک بھی آتا تو میرے خلاف وہ کرنا کرتا نہیں ہے میں ہم نے یہ نہیں کہا کہ جج میں اتراز ہوا تو بیٹھے رہے دیکھو ہم ججز ایک منڈ ایک منڈ ایک منڈ ایک منڈ ضرم ہے سرپ دیکھیں میں ایک بیٹھے ایک ہو میں نے نہیں کہا نہ ہم نے کہا ہے کہ جج پہ اتراز ہوا پھر بھی بیٹھے رہے ایک منڈ ہم سارے سپریم کورٹ کے ججز ہیں ہم نے پہلے بھی سپریم کورٹ کی کسی جج کو نہیں کہا کہ آپ بیٹھو آپ اٹھو وہ یہ اسے پہجلی والی حکومت تھی وہ کرنا نہیں چاہتے تھے تو کبھی کہتے تھے یہ بنچ پورا نہیں ہے اور فل بنچ بٹھا اور بنچ پورا بھی بنا دیتے فل بھی بٹھاتے تو ساتھ کہتے ہیں فلان فلان ججز نہ ہو ہم نے کبھی بھی کسی جج کو نہیں کہا کہ آپ نہ بیٹھے سپریم کورٹ کی ججز کو وہ سارے بیٹھے ہماری استعداد فقط اتنی ہے کہ اپیل آپ کے سامنے پنڈنگ ہے چونکہ اپیل پنڈنگ ہے دیکھو تو یہ ہنڈر پرسن ممکن ہے کہ جن لوگوں کی ٹرائل آپ ملیٹری کورٹ میں چلائیں تو یہ ممکن ہے کہ شاید سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرے کہ ملیٹری کورٹ میں نہیں ہو سکتا اس لیے ہماری استعداد یہ ہے کہ آپ اس کے جلد سے جلد فیصلہ کریں ایک سیکنڈ سوال تو سنے نا سر سوال یہ ہے کہ آپ نے کب اپلیکیشن دی تھی اضالت میں لاہور ہائی کورٹ جو کہ آپ کو جمعہدہ پھرہا جا رہا ہے اور آپ نے وہ کی سٹیٹمنٹ دی تھی اس حسوس آئیے کہ اگر اس کے بامجود الیکشن اگر آٹھ فیبرری سے کچھ دس تن بیس دن آگے جاتے ہیں تو آپ ساتھ کھڑے ہوگی کہ بیس دن بعد یا مہینے بعد الیکشن ہوں ضرور دیکھو ہم چاہتے ہر صورت کے الیکشن ہو اور الیکشن آٹھ تاریخ کو ہی ہو اور ایک کوئی جواز نہیں ہے کہ اس نے ہائی کورٹ نے اسٹے دے دیا تو وہ کہتے ہیں ہم نہیں کر سکتے آج بھی الیکشن کمیشن ایک اور نوٹفیکیشن کر کے ایک اور نوٹفیکیشن کر کے جوڈیشل افسران کی وہ اپنا جوڈیشل افسران کی اپوائنمنٹ کر کے آگے پریسیڈ ہو سکتی ہے لیکن ہم نے جو درخواست دی دی تھی وہ بالکل اس لیگل پور سے جو جس صاحب نے کنسیڈر کیا ہے لیکن جس ہم نے درخواست دی دی تھی دس دن پہلے آگر دس دن پہلے اس پہ نوٹس ہوا تھا اس میں ایک ہیرنگ ہوئی تھی دوسری ہیرنگ پہ ہوئی پھر اس میں ججمنٹ ریزر بھی ہو گئی تھی دیکھیں کیمرہ میں نے پہلے دن سے کہا ہے اور میں نے پہلے دن سے کہا ہے دیکھو کوئی بھی ٹرائل کسی بھی سیویلین کا کسی بھی ایکیوزٹ کا وہ اگر کیمرہ ایکیوزٹ کا ہے ایوری آرڈر جج پاس جو بھی پروسیڈنگز ہوتی ہے وہ الیگر اور انکنسٹیوشنل ہے کوئی بھی انسان ہو کوئی بھی ہو اسپیشلی مچلس کہ جب آپ کہو کسی کو کہ اس میں میں آپ کو ڈیت سیمٹنس دے سکتا ہوں کوئی بھی ایکیوزٹ ہو کوئی بھی قرائم ہو آپ ان کیمرہ پروسیڈنگ نہیں کر سکتے اوپن ٹرائل ہونا چاہیے چپانا کس بات پہ آپ کا جو جرم ہے کل کے بتاؤ آپ کے جو ایکیوزٹ ہے وہ کل کے لے کے آؤ یہ ایکیوزٹ کرائے تھے وہ اپنے آپ کو آپ کا فرض ہے آپ پہ لازم ہے قانونی طور پہ کہ بیان ریزنیبل ڈاوٹ وہ پروو کر سکے اپکورس ہم چیلنجز کریں گے شیئرمن صاحب سب سے پہلے تو ہم آپ کو خوش حمدید کہتے ہیں بطور چیئرمن پی ٹی اے پریس پر کے درمیان کافی دوریاں تھی اور ہمارے دوست صوری فواد چوہدری صاحب ان کی وجہ سے کافی زیادہ دوریاں تھی سب سے پہلے تو ہم آپ کو خوش حمدید کہتے ہیں دوسرا یہ بتائیے سر کہ جس طرح آپ جو صورتحال بنتی جا رہی ہے دوسری جنب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اس طریقے سے تیار نہیں ہے انتخابی میدان میں اترنے کے لیے اور جو صورتحال آج بھی شیئر افضل مربل صاحب کی آپ تک ساری صورتحال پہنچی رہی ہے فالیمانی بورڈ اس طرح ایکٹیو نہیں ہے درخواستیں اب تک اس طرح نہیں پہنچ سکی ہیں تو یہ تیاریاں کب تک پوری ہو سکیں دیکھیں جہاں تک پی ٹی آئی ہے تو ہم تو صرف انتظار کرتے پولنگ دے کی ہماری تیاری مکمل ہے اپلیکشن ہے ہوں چکے کینڈیڈیٹ فائنل ہو چکے نیکسٹ ویک تک تو ہم نے ایشو بھی کرنا شروع کر رہی نہ تھا اور جہاں تک لیول فلینگ پیل کی تو آپ اپسلولی رائٹ ہیں شیابزل مروت کو گریبتار کیا میں نے اس کی بڑی سخت مضمت کی ہم نے الیکشن کمیشن کو چارٹر اپ ڈیمانڈ میں لکھا تھا ہم نے ان رائٹنگ لکھا تھا جب ہماری ڈیلیگیشن گیا تھا میں اس ڈیلیگیشن کا حصہ تھا الیکشن کمیشن کے سامنے ہم نے یہ ریکویسٹ رکھی تھی کہ آپ مہربانی کر لیں آپ جتنا لیول فلینگ پیل باقی پارٹیز کو دے رہیں اسی طرح آپ ہمیں دے ادروائز ہمارا طور آئیت یہ ہے کہ ہم لارجسٹ پارٹی ہے پاکستان کی ہمیں سب سے زیادہ سپورٹ ملنے چاہیے لیکن اگر زیادہ نہیں بھی ملتی تو اٹلیس برابری کی حساب سے ملنے چاہیے جو آپ ایک طرف جتے ایک پارٹی کو آپ اس وقت نواز رہے ان کو جو سہولتیں مل رہی ہیں وہ جو آ رہے ہیں ان کو لائیو آپ دکھا رہے ہیں ہمارے چارٹر اپ ڈیمانڈ میں یہ بھی تاکہ پیمرہ کو بھی ڈائریکشن دی جائے ہمیں بھی لائیو کوری جتنی ہی ملے جتنی ان کی ہے دوسری بات یہ سب سے بڑی کہ دیکھو اگر آپ ایک گورنمنٹ رکھ بھی لے لیکن آپ ایسی پارٹی کو اپوزیشن میں رکھے جس کے پاس سیونٹی پرسنٹ پپولارٹی ہو اور دوسری طرف آپ حکومت ان لوگوں کو دے جن کی کریڈیبلیٹی زیرو ہے اور جن کی پپولارٹی لس دن ٹن پرسنٹ بھی نہیں تو ایسی میں دیکھو نا یہ ڈیموکریسی کے خلاف ساتھ شروع دیکھیں کنونشن پہ ہمارے کور کمیٹی کا ہوا تھا اور میں نے نکلنا تھا جنہوں نے کہا تھا کہ آپ پریس ٹاک ہم یہی کہہ رہے تھے ہمارے کچھ ایڈمنیسٹریٹیو ایشیوز تھے جس کو سیٹل کر کے میرے خالے کل یا پرسو میں ہم نے پریس کانفرنس بھی کرنی تھی اور میں نے دو تھی جگہ بھی رکھنی تھی اور پریس کانفرنس تو یہ پریس کانفرنس بھی کرنی تھی ٹی وی آل اپ پروگرام کرنا تھا لیکن یہ وہ جو کنونشن ہے وہ میں لیڈ کروں گا انشاءاللہ تھا یہ ہمارا پیسہ اللہ اوچہ پا رہا ہے پی ڈی ای بیڈ کر روڈے ہیں چلو بولے مسئل صاحب ہم پایا جاتا ہے پارٹی کے اندر دو پرسوٹن سیر کہ جو دن بر دن ٹلیکشن کمیشن میں درخواد میں بڑھتی جا رہی ہیں انڈرا پارٹی کے حوالے سے اس میں کہا جاتا ہے کہ کچھ یا ایک ارد شخصیت ایسی ہوگی جو خود یہ کروا رہی ہے دوسرا آپ پر کافی سمیداریاں ہیں عدالتی تو نہیں ہیں لیکن جو انتظامی ہیں پارٹی کے حوالے سے خاص کر کہا جاتا ہے کہ پنجاب نے اب تک آپ نے کوئی ڈیڑھ سو سے زائد مکلہ جو ہیں وہ ان کو ٹکٹس دینے کے لیے فیصلہ کر دیا ہے ساتھ ساتھ کیٹی کے لیے تو پہلے بھی فیصلے ہو چکے تھے جو خان صاحب نے پینک کر گئے تھے کراچی اور گویٹا یعنی سندھ اور بلوٹسٹان کیا یہ بھی مکمل ہو چکا ہے اور کب تک آپ نے کنانس کرتے ہیں نہیں دیکھو کبھی یہ فیصلہ ابھی فائنل نہیں ہوا کہ کتنے وکیلوں کو دینی اور ایک جو فیصلہ کرنا وہ ہنڈرڈ پرسن صرف اور صرف خان صاحب نے کرنا ہے لسٹے ضرور ان کے پاس جانی ہیں ریکمینڈیشن سارے آنے ہیں اور سارے لوگوں کے وہ جو کریڈنشل ہیں انہوں نے ڈسکس کرنے اور اس پر پیسلہ نکس ٹویک تک فائنل ہونے تھے وہ ابھی پیسلہ نہیں ہوا جہاں تک ذمہ داریوں کا تعلق ہے تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی ذمہ داریاں اصل طریقے سے نبائیں اور میں کوشش کرتا ہوں دن رات ان کے ساتھ بلا ہوں اور پارٹی کی سپورٹ ہے کہ آؤس میٹر کو چلائے خان صاحب کے انسٹرکشن کے مطابق جہاں تک انٹرا پارٹیز الیکشن کا تعلق ہے تو میں آپ کو یہ بتاؤں میں خود اس عدے سے پہلے جب تک خان صاحب نے مجھے نومنیٹ نہیں کی تھا اس سے پہلے میں چیف الیکشن کمیشنر تھا ساری پروسیڈنگز میں نے خود کر دی میں آپ کو ساتھ شیئر کر لوں گا اپنے وٹس اپ میں نے پرنٹ کروائے تھے میں نے بیلٹ پیپر پرنٹ کروائے تھے پانچ کلر میں پرنٹ کروائے تھے اور میں نے رکے کیسے تھے وائٹ رکھا تھا سنٹرل کے لیے سی کلیر بلو رکھا تھا بلوجستان کے لیے گرین رکھا تھا کے پی کے لیے سندھ کے لیے رکھا تھا سرخ تو ہم نے ساری کار پوری کروائی تھی ہمارے پاس ووٹر جو ریجسٹر ووٹر ہے پی ٹی آئی کے پاس سب سے بڑا سٹرانگسٹ پاسیبل ووٹر بینک کے وہ ہے آٹھ لاکھ سنتیس ہزار نو سو پچاس میں نے آپ کو ایکزیکٹ فگر دیا ہم آپ کو ڈسپلی کر کے بتائیں گے کہ رابطہ عیب ہمارے پاس کتنا ہے ہم نے کیا کیا اونتیس تاریخ کو ہم نے آپ کے اس کیمروں کے سامنے ہم نے اناؤنس کیا دو تاریخ کو الیکشن ہوں گے تیس تاریخ کو الیکشن کمیشن سے سیکیورٹی مانگی تیس تاریخ کو کی پی کی پولیس کو کہا یہ ہمارے وینیو ایو یہ اس جگہ پہ ہوں گے یکم تاریخ کو سارے ڈیلیگٹس آئے ہمارے آفیس میں سارے ڈیلیگٹس موجود ہیں آپ کے ٹی وی چینلوں پہ جو چلا ہے اس میں بھی یہ سارے موجود تھے وہاں پر ہمارے ڈیلیگٹس بلوچستان سے آئے کے پی کے سے آئے سندھ سے آئے پنجاب سے آئے انہیں نامینیشن پیپر فائل کی ہم نے سارا پراسس کمپلیٹ کیا ہمارے پی ٹی آئی آفیشل ویب سائٹ پہ بھی چلا ہم نے تصویریں بھی دی لوگوں نے اپنے فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹوں پہ بھی شیئر کیا وہ پراپر آئے ایک ہی پینل آیا جو اس بات کی ثبوت ہے کہ جس وقت خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ میرا پینل ہے ہماری پارٹی میں کوئی درار نہیں ہے کوئی اور گروہ پاکے کہا ہے کہ خان صاحب کے مقابلے میں ہم لے کے آئیں گے اور آئین یہ ہے کہ آئین کے مطابق جو رولز ہم نے فرم کیے وہ آج بھی ہم پڑھانا چاہ رہے تھے الیکشن کمیشن کو اور انشاءاللہ منڈے کو پڑھائیں گے ان کو سارا اس کے مطابق یہی تھا کہ اگر ایک بھی پینل آ جائے تو میں آپ کو بتاؤں باقی پارٹی سے کیسے ڈیفرنٹ ہے ہمارے کنسٹیچوشن کے مطابق پارٹی کے جو رولز بنے اس میں بھی ہے کہ اگر ایک پینل بھی آ جائے تو الیکشن کمیشنر ریزلٹ اناؤنس نہیں کرے گا وہ انتظار کرے گا کہ ان کو ووٹر ایوینیو پہ لے جائیں اور وہاں لوگوں سے پوچھے کہ میرے پاس ایک پینل آئے ابھی تو کسی کا اتراز نہیں ہے اگر وہاں بھی اتراز نہیں ہو تب وہ اناؤنس کرے گا کہ یہ ڈیکلیئرڈ ہے سو میں سمجھتا ہوں نائنٹین سکسٹی سے یہ قانون چلا آ رہا ہے ساری پارٹی الیکشنیں کرواری ہیں وہ ساری پارٹی الیکشن کروا کر کہ جمع کرتی ایک سو پچھتر پارٹی ہمارے الیکشن سب سے بسٹ ہوئے ہیں میں نے آج بھی الیکشن کمیشن سے ریکویسٹ کی ہے کہ کائنڈلی آپ ہمیں یہ سی سزانہ دے جس کی آپ سے توقع نہیں کی جا سکتی ہیں کہ آپ ہمیں بیٹ ریفیوز کر دے سیونٹی پرسن لوگوں کا بنیادی حق ہے لہٰذا ہمیں بیٹ کا سیٹیپکٹ آپ ایشو کر لے اور ہمارے الیکشن جو ہم نے کرائیں نہ کرائیں تو آپ بتائیں ہم نے کرائیں اور ہر ایسٹیپ کو دوے جو ہم نے آئین اور قانون کے مطابق کیا ہے لہٰذا اس پراسس کو کنکلوڈ کریں اور اتراز ان کو ہے جو جلوس لے کر آئے تھے